اللہ علیہ وسلم اپنی تمام مخلوق کی طرف توجہ احفاظ فرماتے ہیں کس رات میں شاہ خان کی نصفی راتی اور اپنی ساری مخلوق کو معاف فرما دیتے ہیں سوائے مشرق کے سوائے مشرق اور ایک وہ شخص جو لوگوں کے درمیان عداوات اور دشمنی پیدا کرنے کی کوشش میں لگا ہوا اس کی اس رات مخلوق نہیں انتہائی محروم ہے وہ شخص اتنا جرم کافی ہے کہ آپ لوگ کے درمیان صلح نہ کرائیں لیکن لوگ کے درمیان جوڑائی کرانا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس رات میں جب کے مخفرت کی قعام اعلان ہوتا ہے اس رات میں اللہ تعالی اس کی مخفرت بھی نہیں کرتے لوگ کے درمیان عداوات یا نفرت یہ لڑائی پیدا کرانے کوشش کرے فرما دیتے ہیں عائش رضی اللہ تعالی عنہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور یہ فرمایا جبرائیل نے عرض کیا کہ یہ رات جسے شعبان کی رات ہے اور اس رات میں اللہ تعالی کی اللہ تعالی کی طرف سے بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے یہ نسات کہ سب سے بڑے ریور بکریوں کے حضرت بنو تلک کے سب سے زیادہ بکریوں کے بالوں کے بقدر جہنم سے آزاد کیا جاتے ہیں یہ مثال تکثیر کے لئے ہے یعنی اتنے زیادہ اتنے زیادہ اتفاہ ہوتے ہیں جہنم سے آزاد میں والے جتنے بنو قلب کی بکریوں کے بعد لیکن اتنے آن مغفرت میں بھی اللہ رب العزت نظر مغفرت یا نظر احمد نہیں فرما دے نہ مشرق کی طرف اور نہ لوگوں کے درمیان چھگڑے کرانے اور اداوتیں پیدا کرنے والے کی طرف اور نہ قطع رحمی کرنے والے کی طرف اور نہ اور شخص کی طرف جو اپنا کنتہ پاجامہ منگی پین یا کسی بھی طرح کے لباس تخنے سے نیچے رکھتا ہو اچھی طرح کان کوئی کے سنسر کتنا بڑا دنہ ہے دیکھو جسے اور لوگ اسی کتنا بات ہیں صرف نماز میں نہیں صرف نماز میں نہیں ہر وقت تخنے سے پاجامہ لنگی گھتا اوپر رہے اس رات میں جبکے بنو قلب کی بکریوں کے بعد وقدر جہنم سے آزاد کیے جاتے ہو مسلمان اس وقت اس رات میں بھی اللہ رب العزت مشرق کی طرف اور مشاہد کی طرف جو لوگوں کے درمیان آتاوتیں جھگڑیں پیدا کرانے والے اور عطا رہنے کرنے والے کی طرف اور لنگی یا باجامہ یا کرتا یا کوئی لباس رکھانے سے نیچے رٹکانے والے کی طرف اللہ نظر مغفرت نہیں بگنا دے اور وہ شخص جبنے والدین کا نافرمان ہو اتنی عمومی مغفرت میں یہ بھی اس رات مغفرت سے معلوم لے گا جبنے والدین کا نافرمان ہو اس لئے اگر خدا نہ کرے اس مجلس میں کوئی ایسا ہے تو وہ فوراً اپنے والدین کو منح دے اور وہ شخص جو شراب کا عادی ہو اس کی وزار مغفرت نہیں کیونکہ شراب کا عادی اور زنا کا عادی زنا کا عادی بدھ پرس کی طرح ہے بدھ پرس کی طرح ہے اس لئے یہ فرمایا ہے شراب کا عادی اس کی وزار مغفرت ہلائے کہ وہ سچی دعویٰ کر لے عبداللہ عزیز نے عامل فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اموار بن عزت اس رات میں اپنے مغفرت کی طرف توجہ ہے خاص فرماتے ہیں اور سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے جو کہ ایک کسی کو ناحت قدر کرنے والا اور اگروں کے درمیان عداوتیں اور دشمنیت مغلقانے والا فرما دیتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اچھے اور آپ نے رات کے عبادت کی اور اتنا لنپا سجدہ کیا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کی وفات آپ کی وفات ہو گئی چنانچہ جن میں نے یہ دیکھا تو میں اٹھی اور میں نے آپ کے انگوٹھے کو حرکت دی چنانچہ آپ کا انگوٹھا ہی نے رکھا تو میں مطمئن ہو کر واپس بھی جگہ آگئی اور میں سن رہی تھی آپ سجدہ میں فرما رہے تھے یہ ہے اس رات کی دعا یہ ہے اس رات کی دعا جب آپ نے سجدہ سے اچھایا اور نماز سے فاری ہوئے کہا مجھے اے عائشہ یہ فرمایا اے فمیلہ کہ ہم تیرا خیال یہ تھا کہ ہم نے تیرے کے ساتھ دھوکا کیا ہوگا کہ تیری بات یہ کسیوں کے بعد سے لے گئے میں نے کہا دائیے خدا کی قسم ایسی بات نہیں ہے لیکن مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ کی سجدہ میں وفات ہو گئی ہے اتنا لمبا سجدہ آپ نے کیا نہ کہ اے عائشہ تجھے معنی بھی ہے یہ کونسی رات ہے میں نے کہا اللہ جانے اللہ رسول جانے فرمایا کہ یہ نصر شاہران کی رات ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان عام ہوتا ہے اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کی طرف توجہ خاص فرماتے ہیں اس رات میں ہر محفرت جانے والے کے محفرت کی جاتی ہے اور ہر اللہ سے رحم جانے والے پر رحم کیا جاتا ہے لیکن جن کے دلوں میں کینا ہے جن کے دلوں میں کینا ہے جن کے دلوں میں خفرت ہے کہ وہ اس رات ان کو اس رحم سے اور محفرت سے پیچھے کر دیا جاتا ہے فرمایا حضرت اللہ رب العزت سے حوایت ہے کہ فرمایا حضرت اللہ رب العزت نے کہ جب مصر شاہ خان کی رات ہو تو اس رات میں عبادت کیا کرو اور جن کا روضہ رکھا کرو اس لئے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی طرف توجہ خاص فرماتے ہیں اور قربے خاص ہوتا ہے یعنی آسمان جنمیہ تک اللہ رب العزت کی توجہ خاص اور رحمت آ جاتی ہے رب العزت کی من gotta